سب سے پہلے تو میں احمد نگر کی پوری عوام کو عید ملاب کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا میرے بازو دو لوگ جو بیٹھے ہوئے انہیں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے ایک طرف ہے سامنے انمال مندر کے پجاری کنہیہ لال پردیسی سارے اور دوسری طرف کرسچن سماج کے فادر واقمارے سارے اور یہ جو کارکرم رکھا گیا ہے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کو نام دیا گیا ہے خومی ایک جہیتی کا اس دیش کے ادھر اگر خومی ایک جہیتی دیکھنا ہے تو اسٹیج کو دیکھ لو وہی خومی ایک جہیتی آپ کو دیکھنے پر ملیں گے میں جہاں احمد نگر پہنچا اور اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہی نہیں دکت یہ ہو رہی ہے میں جہاں جا رہا ہوں وہاں آگ لگ جا رہی ہے تو میرے لیے بڑی یہ پریشانی کی بات ہو گئی تھی کہ میں نے تو بولنا بھی نہیں شروع کیا کچھ کیا بھی نہیں اور اتنی ساری آگ لگ گئی تو میں نے کہا کہ آپ جا کروں میں یہاں کے تمام میرے ہندو مسلم کرسچن سیکھ عیسائی بدھس دلت سماج کے تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر اگر کسی بات کی صحیح ضرورت ہے تو آج قومی ایک جہتی کی ہے راشتری ایک آتمتہ کی ہے نیشنل انٹیگریشن کی ہے آج جو حالات ہیں وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں میں اگر یہاں پر آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر آئے ہیں تو سب سے زیادہ میں شکریہ احمد نگر کی پولیس کا کرنا چاہوں گا کیونکہ جب بھی ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں تو پولیس والوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کہ یہ آئے ہے تو اب کیا ہونے والا ہے ہم یہاں پر محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم یہاں پر امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور میں اس موقع کے اوپر احمد نگر کے میرے ذمہ داروں نے بتایا کہ احمد نگر کے اندر کچھ چھوٹے موٹے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو ہاپ گاڑی لگا کر کام کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگا کر کام کرتے ہیں ان لوگوں کو زور زبردستی کر کے ہٹایا گیا ہے راجمیتی اپنی جگہ کے اوپر سیاست اپنی جگہ کے اوپر لیکن میں تمام میرے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی کسی غریب کے اوپر ظلم ہوں گا اتیچار ہوگا پوری طاقت کے ساتھ تم کو کھڑے رہنا ہے ان کے ساتھ کاندے سے کاندھا لگا کر کھڑے رہنا ہے ان کا ساتھ کے لگا مجلس وہ جماعت نہیں ہے جو صرف الیکشن کے حد تک کام کرتی ہے اور میں یہاں کے پرشاسن کو ڈسٹرک کلیکٹر کو یہاں کے نگر پالی کا کے اتیقش کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کیندرہ سرکار کی کمیٹی ہے اس کمیٹی کا میں سدسیہ ہوں اور ایک خانون بنایا گیا ہے اس خانون کے تحت کسی بھی ہاتھ گاڑی والے کو کوئی بھی چھوٹا ٹوکرا لے کر اگر کوئی غریب ماں بہن بیتھی اگر سرک کے اوپر اگر کاروبار کرتی ہے تو نہ تو نگر پریشت کوئی عدکار ہے نہ پولیس کو عدکار ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے یہ خانون ہے لیکن اگر خانون کی آر کے اندر اگر کسی کے بولنے کے اوپر کسی کے دباؤ کے اندر اگر یہ ہو رہا ہے تو میں احمد نگر کے تمام وہ غریب لوگ جن کا روزگار چھنا گیا ہے میں یہاں کے پرشاسن کو چنوٹی دیتا ہوں اگر دوبارہ انہیں جل سے جل جگہ نہیں دی گئی تو میں خود ہوں گا ان کے ساتھ طاقت لگنے کے لئے ان کے ساتھ قلدی سے قلدہ لگنے کے لئے اور جو غریب ہوتا ہے اس کی کوئی جاپ نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے وہ جب صبح نکلتا ہے اپنی ہاتھ گاری لے کر چھوٹا سا ٹوکرا لے کر پھل بھول بیچنے کے لئے تو اس کو یہ فکر رہتی ہے یہ میں بیچوں گا یا بیچوں گی تب رات میں میرے گھر کا چولا جلے گا لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم زور زبردستی کسی نیتا کے کہنے کے اوپر اگر یہ کہیں گے تو ان تمام نیتاؤں کو یہ کہہ دیتا ہوں تم پورے نیتا ایک طرف کھڑے رہنا میں اکیلے آؤں گا تمہارا مصاری رکھنے کہیں گے ہم غریبوں کے ساتھ تھے ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پوری طاقت کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے مجھے بہت افسوس ہوا جب یہاں پر مجھے یہ جانتاری بھی گئی کہ کتنے سارے ایسے لوگوں کو تاروبار کرنے سے روکا جا رہا ہے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا جائے کسی بھی جاتھرم اور مذہب کے آپ لوگ ہو میں جیسے ہی یہاں پر آیا تو ہر جگہ جیسا ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوا پورے میڈیا والے آگے ہیں کچھ بولو اب ہم کو اتنا سمجھ میں آگیا ہے کہ کہاں پر کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اب آپ کے بولنے کے اوپر ہم نہیں بھولتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں بولنا آتا نہیں ہے ہم بولتے ہیں اور الحمدللہ بہت ڈٹ کر بولتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بول کر چلے جائیں گے اور ہم خاموش بیٹھیں گے لیکن وقت ہم تیہ کرتے ہیں ہمارا جواب دینے کا اور وہ جواب بھی ہم یقیناً ضرور دیں گے لیکن چونکہ اس بار میں یہاں پر ایک بہت اچھے ایک نیک کام کے لیے ایک اچھے کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں آپ تمام لوگوں کو پھر سے بہت بہت میرے تہدل سے مبارک بات دیتا ہوں اور یہاں کے ہمارے تمام دوسری جاتی دھرم اور مذہب کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں محبت بہت کی ضرورت ہے میڈیا میں دیکھ کر لوگوں کے بھاشن سن کر اگر ہم اپنا ذہن بنا لے تو یہ ملک کو بہت مقصال ہوگا ہم اتنے سالوں سے اس ملک کی سنسکریٹی اس ملک کی تہذیب اس ملک کی پرمپرہ رہی ہے آج بھی میں نہ جانے کتنے سالوں سے میرے جتنے بھی ہندو دوست ہیں میں جب تک ان کے پاس جاتا نہیں ہوں ان کی دیوالی ادھوری رہتی ہے اور وہ جب تک میرے پاس عید ملنے آتے نہیں ہے میری عید ادھوری رہتی ہے یہ ہماری تہذیب ہے یہ ہماری سنسکریٹی ہے اس سب کو زندہ رکھنا ہماری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک بار پھر سے اس مبارک موقع کے اوپر آپ سب کو میں تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں AIMIM کے تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں سٹوڈنٹ بنگ کے ہو پیرنٹ باڈی کے ہو تمام لوگوں کو میں ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام کا آئیوجن کیا ہے اور ایسے ہی ہمیں ایک جہتی کے الگ الگ پروگرامز آپ لیتے رہیے گا میری تمام دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ